اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز پونے کار حادثہ کیس نابالغ ملزم کی زمانت منسوخ ملک بھروے میں عوامی ہتجاج کے بعد جنائل کورٹ نے بدلا اپنا فیصلہ مہاراشتہ کے پونے میں شراب پی کر کار چلاتے ہوئے دو افراد کی جان لینے والے نابالغ لڑکی کی جنائل کورٹ نے زمانت منسوخ کر دی اس حادثے کے ذمہ دار نابالغ کو صرف پندرہ گھنٹوں کے اندر زمانت منظور کرنے کے خلاف ملک بھر میں کافی احتجاج کیا گیا اور عدلیہ کی نیک نیتی پر سوال اٹھائے گئے عوام کی احتجاج اور مختلف گوشوں سے تنقیدوں کے بعد جنائل کورٹ نے نابالغ کی زمانت منسوخ کرتے ہوئے سے پاک جن تک جنائل ہوم میں بھیج دیا گوشتہ اتوار کی صبح سوہ تین بجے ایک نابالغ لڑکے نے کار تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے ایک بائیک کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دو انجینئر سوریش اور اشونی کافی دور جا کر گرے اور دونوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اس وقت مقامی لوگوں نے ڈرائیور کو باہر نکالا اور اس کی پٹائی کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا گیا نابالغ کی عمر سترہ سال بتایا جاتا ہے کہ نابالغ نے کار چلانے سے خبل شراب پی رکھی دی یہ حادثہ ایک کلب میں پارٹی سے آتے ہوئے پیش آیا معلوم ہوا ہے کہ نابالغ ایک ریال اسٹیٹ ڈولپر کا بیٹا ہے اس سلسلے میں پولیس نے مخدمہ درج کرتے ہوئے نابالغ کو بچوں کی عدالت جنائل کورٹ کے سامنے پیش کیا اعظام ہے کہ ریال اسٹیٹ ڈولپر نے اپنے بیٹے کو نکلوانے کے لیے اچھی رخم خرچ کی ہے اس لیے بیٹے کو پندرہ گھنٹے میں زمانت دے دی گئی جنائل کورٹ کے جج نے زمانت منظور کرتے ہوئے کہا تھا کہ نابالغ پر کچھ شرائط لگائے تھے ٹرافک پولیس کے ساتھ پندرہ دنوں تک کام کریں حادثات پر ایک مضمون لکھیں شراب پینے سے بچنے کے لیے علاج کروائیں اور کانسلنگ بھی لی جائے ان شرائط کے ساتھ جج نے نابالغ کو صرف پندرہ گھنٹے کے اندر زمانت منظور کر دی تھی جنائل کورٹ کے جج کی جانب سے شراب پی کر کار چلاتے ہوئے دو افراد کو حلاق کر دینے کے معاملے میں صرف پندرہ گھنٹے کے اندر زمانت منظور کرنے اور سزا کے طور پر حادثات پر مضمون لکھنے کی اداعیت پر ہر گوشے سے مضمت کی گئی سوشل میڈیا سارفین نے اسے ہندوستانی عدلیہ کا مزاق خرار دیا نابالغ کی زمانت منظور کرنے پر آرہی تنخیدوں کو دیکھتے ہوئے پولیس نے نابالغ کے والد ریال اسٹیٹ ڈالپر ویشال اگروال کو اور انگواد سے گرفتار کر لیا اس کے علاوہ پولیس نے نابالغ کو شراب سربراہ کرنے کے الزام میں دو بارس کے تین افراد کو بھی گرفتار کر لیا اسی دوران کائر کی ٹکر سے مرنے والے سریش اور اشونی کے گھر والوں نے نابالغ پر خطل کا مخدمہ درج کرتے ہوئے سے عمر خید کی سزا سنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ سریش اور اشونی گوشتہ سالی ایک ساتھ انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کیا اور گوشتہ سال ڈسمبر میں دونوں کو ایک ہی جگہ ملازمت ملی تھی یوم تاسوس تلنگانہ تقریب دو جین کو بڑے مہمانے پر منائی جائے گی وزیر آبکاری جوپلک کرشنہ راو کا بیان تلنگانہ کے وزیر آبکاری جوپلک کرشنہ راو نے واضح کیا ہے کہ ریاست کی یوم تاسوس تقریب کو دو جین کو بڑے مہمانے پر منائی جائے گا اور ان تقریب کا چار کروڑ اپراد مشاہدہ کریں گے ریاست کا عوام کا علاہدہ ریاست کا ساٹھ سال کا خواب دو جین کو ہی پورا ہوا تھا اور یو پی اے کی صدر نشین کے طور پر سونیا گانزی نے اس وقت کے آمرا کے عراقین پارلمنٹ کی رکاوٹوں کے باوجود بڑے فیصلے تلنگانہ کی حمایت میں لیتے ہوئے اس بات کو اقنی بنایا تھا کہ تلنگانہ قطعے کو ریاست کا درجہ حاصل ہو شاروخان کی طبیعت اچانک قراب ہسپٹل میں داقل بالیوڈ کے سپرسٹار شاروخان کی طبیعت اچانک قراب ہو گئی جس پر انہیں احمد آباد کے ایک ہسپٹل میں داقل کر دیا گیا بتایا گیا ہے کہ شاروخان نیزندر موڈی سٹیڈیم میں اپنی کلکتہ نائٹ رائیڈر کیکی آر ٹیم کے انڈین پریمیر لیگ آئی پیل کے ایک میچ میں شرکت کے لیے منگل کو احمد آباد آئے ہوئے تھے احمد آباد رورل کے پولس وزیر اعظم صاحب آپ کے بھی چھے بھائی ہیں اویسی کی موڈی پر تنقید آل انڈیا مجلے سے تیاد المسلمین کے صدر اسود دین اویسی نے کہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کو اوٹ دینے کا مطلب صرف یادو خاندان کو مضبوط کرنا ہے اپنا دل کے خومی صدر کرشنا پٹیل اور پلوی پٹیل کے ساتھ پرتابگرد ظلے میں ایک انتخابی لیالی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سماجوادی پارٹی کو اوٹ دیتے ہیں تو آپ صرف یادو پارٹی کو مضبوط کرتے ہیں اگر کوئی بھارٹی اجندہ پارٹی کو روک سکتا ہے تو اسے صرف پسماندہ دلیت مسلمان ہی روک سکتے ہیں جب بلڈوزر چلتا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بی جی پی کو ہرانے کے لیے اس پی کو اوٹ دیا تھا لیکن اب آپ کے پاس پی ڈی ایم کا متباضل ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب بلڈوزر چلتا ہے لوگ جیل جاتے ہیں تو احتجاج کرنے اور جیل میں ملنے صرف اویسی کے حامی جاتے ہیں جب عطیق احمد اور مختار انساری کے سپانسرڈ خطل پر اس پی کسی کا نام لینے کو تیار نہیں تو ووٹ کی بھی مستحق نہیں ہے اویسی نے کہا کہ ہم کسی کے گلے سے منگل ستر چھیننے والے نہیں ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں وزیراعظم صاحب آپ کے بھی چھے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ 45 لوگ سبا حلقہ پی ڈی ام امیدوار اور ڈاکٹر رشمی پٹیل راکٹر رشی پٹیل کو کامیاب بنانے کی انہوں نے اپیل کی ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے عمل میں تبدیلی کن جونس سے نافذل عمل ہوگی سڑک ٹرانسپورٹ اور شہرہوں کی وزارت نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ذابطوں میں تبدیل کی ہے وزارت نے اس سلسلے میں جاری کردہ ایک نوٹفکیشن میں کہا کہ نئے خوانین اکم جونس سے نافذل عمل ہوں گے نئے خوانین کو آسان بنائی گیا ہے تاکہ لوگوں کو لائسنس حاصل کرنے میں کسی خصم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے نئے خوانین کے تحت لائسنس حاصل کرنے کے لیے آر ٹی او ڈرائیونگ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے حکومت نے کہا ہے کہ آر ٹی او آفیس میں ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے بجائے اب درخواست دہندگان کو صرف تسلیم شدہ پرائیوٹ ڈرائیونگ سکولوں میں ہی ٹیسٹ دینا ہوگا اگر درخواست دیندگان ان سکولوں میں ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو اسے آر ٹی او میں سرٹیفکٹ دکھانا ہوگا اور پھر وہ ٹیسٹ دیے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے درخواست دے سکیں گے وزارت نے کہا ہے کہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر دو ہزار روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے نابالغوں کے معاملے کو سنگیم طور پر خابل سزا خرار دیتے ہوئے وزارت نے کہا ہے کہ پچیس ہزار روپے کا جرمانہ اور والدین کے خلاف کاروائی کے ساتھ ساتھ گاڑی کے ریجسٹریشن سرٹیفکٹ کو منسوغ کیا جا سکے گا گاڑیوں سے ہونے والی محولیاتی نقصانات سے بچنے کے لیے وزارت نے نو ہزار پرانی سرکاری گاڑیوں کو مراروار ختم کرنے اور دیگر گاڑیوں کے لیے اخراج کے میار کو بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے یہ اقدامات گاڑیوں کی آلودگی کو کم کرنے اور الیکٹرانک گاڑیوں کو اپنے آنے کو فروغ دینے کی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر اٹھائے گئے ہیں بیورو ریپورٹ روز نیوز ہیدر آباد میں پولیس نے دو نقلی ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا شہر ہیدر آباد کے بورابندے میں پولیس نے دو نقلی ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا سٹیٹ میڈیکل کانسل کے ریجسٹر ڈاکٹر رمیش کی ہے یہ دائت پر عدداروں نے اچانک ان کے کلینکس کا معاینہ کیا ڈاکٹر راجہ مولی بورابندہ علاقے میں ونکٹیشور کلینک چلاتا ہے جبکہ ایک اور ڈاکٹر اے یو ہیلتھ کلینک چلاتا ہے انہوں نے ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل نہیں کی اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس کلینک چلانے کے لیے حکومت سے کوئی اجازت بھی نہیں ہے حکام کی شکایت پر پولیس نے چھاپا مارا ہوئے ان دونوں سے پوچھداج کی گئی جس پر ان کو فرزی ڈاکٹر پایا گیا دونوں کو حراست میں لے کر ریمانڈ کر دیا گیا ہے کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیون روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بڑیگی امدگی اور تیز رفتاری سے سب ہی آن لائن سرویسز انجام دیو جاتے ہیں اوہر کارڈ میں کریکشن کروانا ہوں ویڈر ایڈی کارڈ نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پاس کارڈ نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پینک کارڈ انکم سیٹیپیٹ یا کارس سیٹیپیٹ بنوائیے ڈینک اکاؤنٹ کھلیے گورنمنٹ کی پروائز اور پنشنرز کے لیے ہیلک کارڈ بھی یہاں بنایا جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی سکارلشپ کے فارم اور شادی مفادت اسکین کے فارم بھی آن لائن سپنٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کالر زیروکس، بریک اور مویٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹس اور سکیننگ بغیرہ انتے ہی بازوی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کی کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حلق نیو روز انٹرپائزرز سلک نمہ رائچو بازار کے بازو کی گلی میں نائن زیرو ٹری زیرو ون ٹو سیبن ایڈ زیرو فور نیو روز انٹرپائزرز آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ہز دہیں اگلی نیوز میں